براملوں کی بھارات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کی یہ مجال ایک شودر کی یہ مجال کہ یہ براملوں کی بھارات میں یہ براملوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو دکے دیکھ کر اس کو نکالا وہ ایک ندی ہے ادھر پرنا میں مولا مٹھا اس ندی کے کنارے جا کر رونے لگا کہ میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں ہوا ہے تو ندی کے کنارے رونے لگا تو اس وقت مہر لوگ چمال لوگ مانگ لوگ یہ تین قسم کی جاتیوں کے لوگ جن کو اشوت مانا جاتا تھا جن میں امبیٹ کر پیدا ہوئے وہ مہر لوگ اپنے موں میں مٹکہ لگا رہے تھے اور پیچھے لمبی پونچ لگا رہے تھے اور کیونکہ ان کو بازار جانا تھا وہ شنیار کر رہے تھے کہ بازار جانا جس طرح آپ لوگ ابھی شنگار کرتے ہیں اس وقت اشوت لوگ شنگار کرتے تھے موں میں مٹکہ اور پیچھے پونچ کیسے لیے کہ اگر تھوکنا ہو تو مٹکے میں تھوکو اور بہر آکر ندی کے کنارے پھینک دو کسی برامل کے پیدا لگے ہو اس پر اور پیچھے پونچ اتنی لمبی ہو کہ اس کے قدم ساتھ ساتھ مٹھتے جائیں ایسا شنگار اشوت لوگ کر رہے تھے تو پھولے نے آ کر دیکھا اور وہ لوگ پھولے کو دیکھ کر ہنسنے لگے وہ لوگ ہنسنے لگے کہ پھولے تو کیوں رہ رہا ہے وہ تیار کر کے ان کے مادر شیر جی برجی کا مقابلہ کروں گا برامل شتری ویش کا مقابلہ کروں گا اس کے لیے میں ان کو تیار کروں گا ان کی سمجھ میں آیا کہ مجھے دھوک کیوں ہے مجھے دھکے دے کر شادی کے بارات میں سے باہر نکالا گیا ہے مجھے دھوک اس کے لیے ہے لیکن ان لوگوں کو جن کو ندی کے کنارے ایسی حالت میں رہنا پڑ رہا ہے ان کو کوئی دھوک نہیں ہے کیا قارن ہے کیونکہ مجھے گیان ہے کہ میں انسان ہوں میں مالی سماج میں پیدا ہوں اچھوت نہیں ہوں مجھے چھوہ جا سکتا ہے ایسی لیے میں مالی سماج میں پیدا ہوا ہوں سوتر سماج میں پیدا ہوا ہوں میرا پڑنا لکھنا میرے لیے منع تھا پھولے کو احساس ہوا لیکن ان لوگوں کو اچھوت لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کتنا دھوکہ ہوا میں ان کو احساس کر رہا ہوں گا جب ان کو احساس ہو جائے گا ان میں چہت پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں بھی انسان کی طرح زندہ رہے گا جب شودر اتی شودر کو احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہم بھی انسان ہیں ہمارے ساتھ جانور جیسا صلوق کیوں ہوتا ہے تو جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو یہ اتکار کھڑے ہوں گے ہم انسان اور انسانیت کو اس دیش میں بہت کریں گے ہمارے ساتھ جائے گا